یہ پاکیزہ سرزمین ہے دجال کے پاؤں اس سرزمین پر نہیں پریں گے فرما مدینہ کے تمام راستوں پر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں فرشتے مدینے کی حفاظت کرتے ہیں مدینے میں تاؤن بیماری بھی داخل نہیں ہو سکتی مدینے میں دجال بھی نہیں آ سکتا گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں امام مہدی سے متعلق کچھ معروضات آپ کے گوشت گزار کی گئی تھی جس میں امام مہدی کے متعلق جو صحیح نظریہ ہے کہ وہ ایک حقیقت ہیں افسانہ نہیں ہیں وہ بیان کیا گیا تھا امام مہدی کا تعارف ان کا نصب نامہ اور ان کے نکلنے کا وقت اور نکلنے کی جگہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی اور آخر میں یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ امام مہدی جو صادق ہیں سچے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جس مہدی کے زمانے میں عیسیٰ نازل نہیں ہوئے وہ مہدی چھوٹا ہے آج تک جس جس نے بھی آج کی تاریخ میں جس جس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ سارے کے سارے جھوٹے کذاب ہیں اس لیے کہ ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوئے تو امام مہدی اور عیسیٰ لازم و ملزوم ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور وَمَا يَنْتِكُ عَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّنْ يُوْحَا کے تحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے امام مہدی اس زمین پر جو ظلم و ستم ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے یہ ان کا بنیادی کام ہوگا کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کریں گے عدل و انصاف قائم کریں گے غربت کا خاتمہ کریں گے ظلم کا خاتمہ کریں گے اور ان کے زمانے میں لوگ خوشحالی اور آسودگی کی زندگی گزاریں گے یہ تو ان کا ایک کام ہوگا اور دوسرا امام مہدی اس لیے آئیں گے کہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انعام کرے گا اس امت کے آخر میں اور یہ انعام اس صورت میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے خاتمے سے پہلے اہلِ بیعت کے ایک فرد کو اس دنیا کا حاکم بنائے گا اور وہ حاکم جس کو امام مہدی کہتے ہیں وہ محمد بن عبداللہ العاشمی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے یہ نظریہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ہمارے ہاں اہلِ تشیع ان کے جو بارویں امام ہیں محمد بن حسن عسکری وہ ان کو امام مہدی کہتے ہیں اور سلسلہ نصب میں نے بیان کر دیا تھا کہ امام مہدی جو ان کا ہے محمد بن حسن عسکری وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے سیدنا حسن کی اولاد میں سے کیوں ہوں گے یہ بات ہے سمجھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا میری لختے جگر فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت آپ کی صاحبزادی ان کے دو معروف بیٹے تھے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین کی تو اولاد معروف ہے کہ یہ بارہ امام جن میں سے نو امام سیدنا حسین کی اولاد میں سے پہلے سیدنا علی دوسرے سیدنا حسن اور تیسرے امام سیدنا حسین اور اس کے بعد پھر میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ بیٹے سے بیٹا بیٹے سے بیٹا بارویں امام تھا سیدنا حسن کی اولاد عام طور پر غیر معروف ہے ان کی اولاد کا آتا پتہ نہیں لیکن اولاد موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی اور امام مہدی سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں گے دو حدیث ملائضہ فرمائیں پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفے بن حارس وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا حسن کو اپنی گود میں اٹھایا تشریف لائے چھوٹے سے سیدنا حسن آپ نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور آ کر ممبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اور اپنی گود میں ان کو بٹھا لیا اپنی ران پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار بھری نظروں سے سیدنا حسن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو دیکھتے ہیں صحابہ کا دیکھیں کس قدر حافظہ تھا اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے کن لوگوں کو چنا تھا اللہ کے ربی کی آدائیں آپ کی نظریں اس تک کی انہوں نے حفاظت کی ایک نظر سیدنا حسن پہ اور ایک نظر لوگوں پہ بار بار آپ سیدنا حسن کو دیکھ رہے ہیں پھر لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اس دوران آپ پر وہی نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ عزاز ہوا سیدنا حسن کے لئے کہ آپ نے ممبر پر بیٹھے ہوئے اپنی گود میں سیدنا حسن کو لیوے کہا ان اپنی ہادا سیدن میرا یہ بیٹا سید ہے سردار اللہ کے نبی محبت سے پیار سے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو اپنا بیٹا کہتے تھے آپ کے نوازے تھے لیکن آپ ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے میرا یہ بیٹا سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهِ اَنْ يُسْلِحَ بِهِ اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے صلح کرائے گا بَيْنَ فِيْعَتَيْن دو جماعتوں کے درمیان عظیمتین جماعتیں کوئی چھوٹی نہیں ہوں گی بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی ایک گروہ ادھر ہوگا اور دوسرا گروہ ادھر ہوگا وہ جماعتیں کس کی ہوں گی مِنَ الْمُسْلِمِين مسلمانوں کی ہوں گی مُحقف الگ ہوں گے لیکن مُحقف الگ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی مرتد کافر نہیں ہوگا یہ ادھر بھی جماعت مسلمانوں کی ہوگی ادھر بھی جماعت مسلمانوں کی ہوگی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن وہی اپنے نوازے کے مطلعے سیدنا حسن بڑے ہوئے خلافہ راشدین کا زمانہ دیکھا چاروں خلافہ کا حتیٰ کہ اپنے والد کے زمانہ خلافت میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ سے کوفہ شفٹ ہوئے یہ بھی سلے گئے رمضان المبارک کی 21 تاریخ سن چالیس عجری عبد الرحمار ابن ملجم خارجی نے فجر کے وقت وار کیا تلوار کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ سر پہ لگا گہرا تھا آپ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا آپ کے بڑے صاحبزادے سیدنا حسن جوانے رانہ تھے لوگوں نے ان کو اپنا امام بنایا ان کے ہاتھ پر بیعت گی جنازہ بھی سیدنا علی کا آپ کے صاحبزادے سیدنا حسن نے پڑھایا اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں باہمی چپکلش تھی سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے ایک وہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں سے قساس لیا جائے اور بڑے بڑے صحابہ تھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ علم بردار تھی اس کی شام میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اس کے علم بردار تھے کیونکہ سیدنا علی خلیفت المسلمین تھے امیر المومنین تھے ان سے مطالبہ تھا لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی مجھے مستقم ہونے دو پاؤں جمانے دو جب میں پاؤں جمان لوں گا استحقام پکڑ لوں گا تو پھر ان سب سے کساس لوں گا اس مسئلے پر دو جنگ مسلمانوں کے درمیان ہو گئی ایک جنگ جمل جس میں ایک طرف سیدہ عائشہ اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس جنگ کا اسی مسئلے پر دوسری جنگ سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان ہوئی سفین میں دونوں طرف صحابہ دونوں طرف مسلمان مسئلہ صرف ایک ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ کے قاتلوں سے کساس لیا جائے سیدنا علی کی اس دوران شہادت ہو گئی اور سیدنا امیر معاویہ ایک بہت بڑے علاقے پر شام کا علاقہ ہے لوگ ان کے تابع دار ہیں ان کی فوج ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی خلیفت المسلمین تھے ان کے ماں تحت بھی ہزاروں لوگ تھے تو دو جماعتیں آپس میں مسلمانوں کی لڑ رہی تھی چپ گلش تھی سیدنا حسن خلیفہ بنے صرف چھے مہینے خلافت چھے مہینے خلافت رمضان المبارک میں خلیفہ بنے اور رب الاول کا مہینہ آئے تالیس عجری کا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو کوفہ بلائیا ایک روایت میں ہے اپنے والد اپنے بابا کی مسجد پہ بٹھایا کوفہ کی جامعہ مسجد میں اس ممبر پر جس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتے تھے اور خطبہ دیا اور سب سے پہلے اٹھ کر خود اپنا ہاتھ سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ رکھا کہ آج سے میرے بھی امیر تم ہو اور میں خلافت سے تصبرداری کا اعلان کرتا ہوں پھر اپنے بھائی سیدنا حسین سے کہا یوں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہیں کرسی چھوڑ دی خلافت چھوڑ دی یہ منصف چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں جو لڑ رہی ہیں وہ ایک ہو جائیں متعید ہو جائیں اور یہ سیدنا حسن کی اس قربانی کی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے خلافت چھوڑ دی اللہ کے نبی کی پیشن گوئی حرب بحرب پوری ہوئی میرا یہ بیٹا سردار ہے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا اور پھر اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوری مملکت کے واحد امیر تھے امیر المومنین تھے خلیفت المسلمین تھے اس لیے سن ٹالیس ہجری کو عام الجماعت کہا جاتا ہے عام الجماعت جماعت کا سال جماعت کے اکٹھے ہونے کا سال مسلمانوں کے مل کر بیٹھنے کا سال عام الجماع یہ عام السلح بھی کہتے ہیں یہ سلح کا سال تھا اس لیے کہ اس سلح کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے وَسُلْحُ خیر فَمَنْ عَفَاءَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اللہ کا فرمان ہے جو معاف کر دے سلح کر لے اللہ اس کو عجر دیتا ہے کتنی بڑی قربانی دی سیدنا حسن نضی اللہ تعالیٰ یہاں تو کسی کو منصب مل جائے تو وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے ان کے تو جنازے اٹھتے اس منصب کے ساتھ ان کی قبروں پر قطبے لگتے ہیں کہ یہ اس منصب کے تحت مرا تھا مرتے دم تک وہ منصب ان کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے سیدنا حسن نے کتنا بڑا جگڑا تھا اللہ اکبر اب یہ ایک حدیث آپ نے سن لی اللہ کے ربی کی پیشن کوئی پوری ہوئی اب دوسری حدیث جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منحاج السنہ میں نقل کیا صحیح سنت کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ایک دن اپنے لگتے جگڑ سیدنا حسن کو دیکھا سیدنا حسن کو پیار بڑی نگاہ سے دیکھ کر وہی الفاظ کہے اِنَّ بَنِي هَذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا سردار ہے بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی نے کہا تھا وَسَيَخْرُجُ مِنْ سُنْوِهِ رَجُلٌ يُسَمَّا بِعِسْمِ نَبِيِّكُم اور ان قریب اس کی پشت سے اس کی نسلوں سے اللہ ایک بندہ پیدا کرے گا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا یہ سیدنا علی نے پیشن کوئی کی اس کی نسلوں میں سے اللہ ایک بندہ پیدا کرے گا اس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا يَمْلَوْ الْعَرْضَ قِسْتٌ وَعَدْلَ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا یہ دراصل اللہ کی طرف سے سیدنا حسن کے لئے انام ہوگا جو انہوں نے خلافت چھوڑی ہے اللہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ دیں گے سیدنا حسن کو کہ دنیا کے خاتمے میں اگر ایک دن بھی باقی ہوا تب بھی اللہ ان کی نسلوں میں امام مہدی کو پیدا کر کے پوری زمین کا حاکم بنائے گا یہ سیدنا حسن کے لئے نام ہے تو اس لئے سیدنا حسن کی اولاد میں سے امام مہدی کا ہونا یہ محدیسین نے بتلایا ہے کہ اس لئے سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس خلافت سے دست برداری کا اللہ انام دے اور جب انہوں نے خلافت سے دست برداری کی تو پہلے تو مسلمان لڑ رہے تھے اب سیدنا معاویہ جو حاکم بنے ہیں تو پھر مملکت پھیلی ہے یہ بات آپ سنتے ہیں کہ سیدنا فاروق آدم بائیس لاکھ مربع میل کے حاکم تھے کتنے بائیس لاکھ مربع میل اور ہم کہتے ہیں آدھی دنیا کے حاکم تھے سیدنا معاویہ کتنے مربع میل کے حاکم تھے چونسٹھ لاکھ مربع میل چونسٹھ لاکھ مربع میل یعنی یوں سمجھیں کہ جتنی زمین خلافہ راشدین کے زمانے میں فتح ہوئی اتنی زمین اکیلے سیدنا معاویہ کے زمانے میں فتح ہوئی اور صلح تھی اکتالیس سے لے کر ساٹھ تک کوئی فتنہ نہیں کوئی شورش نہیں کوئی آپس میں چپ کرش نہیں بہترین دور تھا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارا بارکیف تو امام مہدی سیدنا حسن کی اولاد میں سے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا سیدنا حسن کے لئے تو یہ سیدنا امام مہدی کے امام برحق ہونے کی نشانی ہے کہ ان کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور دوسری بڑی نشانی امام مہدی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اور اسی زمانے میں دجال بھی آ جائے گا یہ سیدنا امام مہدی کے صادق ہونے کی نشانی ہوگی دجال اب تک جتنوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں دجال کہا آیا دجال کہا نکلا یہ چار نشانیاں یاد رکھیں ہمیشہ یہ چار نشانیاں بیق وقت زمین پر موجود ہوں گی دو خیر کی نشانیاں اور دو شر کی نشانیاں خیر کی نشانی امام مہدی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور شر کی نشانی دجال اکبر اور یاجوج اور ماجوج یہ زمین پر بیق وقت موجود ہوں گی چار نشانیاں پیدر پہ آئیں گی امام مہدی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے دجال نکلے گا دجال کا خاتمہ ہوگا اور دجال جس دن مرے گا اس دن یاجوج اور ماجوج بھی نکلیں گے تو یہ کہنا جی امام مہدی آنے والے ہیں آ چکے ہیں بس آنا ہی چاہتے ہیں یہ صرف باتیں ہیں اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے کہ اللہ کا لئے امام مہدی کو ظاہر کر دے لیکن یہ نشانیاں اس طرح اب دجال جو آئے گا دجال اکبر اس کے مطالق بھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ افسانہ ہے یہ دجال ہے کیا چیز دجال یہ مبالکہ کا سیگہ ہے دجل و فریب مکرو فریب بہت زیادہ مکرو فریب کرنے والا بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بہت بڑا مکار ایار آدمی اس کو کہتے ہیں دجال اور یہ کسی سسٹم کا نام نہیں ہے یہ ایک بندے کا نام ہے جو انسان ہے اور ایک صحابی رسول سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا حقیقت ہے دجال لوگ کہتے ہیں دجال ہے مان لیتے ہیں لیکن اس وقت دجالی میڈیا دجالی نظام یہ کوئی سسٹم ہے جو سب انسانوں کو مسلمانوں کو جھکڑ لے گا نہیں سسٹم بھی ہو سکتا ہے لیکن دجال جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کہا وہ ایک شخص کا نام ہے اور وہ قید ہے کب سے قید ہے اللہ کے علم کے مطابق کس نے قید کیا یہ بھی نہیں پتا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے دھرایا ہر نبی نے یعنی نو علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال سے دھرایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال سے دھرایا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال سے دھرایا اور ایک بار ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے فتنے سے آگا فرما رہے تھے مسلمانوں کو تو کبھی اپنی آواز کو گلند کرتے کبھی آواز کو پس کر لیتے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس انداز کی وجہ سے ہم پر روب تاری ہو گیا ہم مرہوب ہو گئے اتنا مرہوب ہوئے کہ ہم یہ سمجھے کہ دجال یہی کہیں مدینہ کے باہر موجود ہے اتنا روب ہم پر تاری ہو گیا ہم اللہ کے نبی کے سامنے گئے ہمارے چہروں کی ہوائیاں اڑی فرمایا کیا ہو گیا تمہیں اللہ کے نبی آپ نے دجال کا ذکر کیا اس کے فتنے کا ذکر کیا اس کے ازمائش کا ذکر کیا ہم تو گھبرا گئے کیسے سامنا کریں گے اس کا کیسے مقابلہ کریں گے فرمایا گھبراو نہیں اگر دجال میری موجودگی میں آ گیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا اور تمہارے لئے کافی ہو جاؤں گا اور اگر میری غیر موجودگی میں آیا کہ میں دنیا سے چلا گیا پھر دجال آیا پھر تم جانو دجال جانے پھر اس کا تم نے مقابلہ کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کو نبی مارے گا نبی کے علاوہ کوئی نہیں مار سکتا وہ مدینہ کے اندر ایک یہودی مشہور ہو گیا تھا ابن سیاد یا سائد صاف اس کا نام تھا صاف جیسے اردو ہم صاف سترا کہہ تھے نا صاف اس کا نام تھا ابن سیاد مکار قسم کا لڑکا تھا یا نوجوان تھا جب صحابہ نے دجال کے مطالق اللہ کے نبی کی حدیثیں سنی تو وہ سمجھے کہ شاید یہی دجال ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو آگاہ بھی کیا آپ خود گئے چل کے کہ چھے مجھے دکھاؤ میں دیکھوں آپ نے دیکھا آپ نے کچھ نہیں کہا صحابہ سے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ یہی دجال ہے نہ انکار کیا کہ یہ دجال نہیں ہے سب دیکھ کر آپ آگئے سیدنا عمر نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اسے قدل کر دوں اگر یہ فتنہ ہے تو اس فتنے کو جر سے مکا دوں اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دجال نہیں ہے تو کیوں ایک بے گناہ سے اپنے ہاتھ رنگ ہوگے اگر یہ دجال نہیں ہے اور تم دجال سمجھ کے اس کو ماروگے اور یہ دجال نہیں ہے تو ایک بے گناہ کو مار دوگی اور اگر یہ دجال ہے تو فرمایا اے عمر تم اسے قتل نہیں کر سکتے قتل نہیں کر سکتے اگر دجال ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ دجال کو نبی مارے گا نبی کے حد میں دجال مارے گا اگر یہ دجال ہے تو عمر تم اسے نہیں مار سکتے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی عمر عمر مبارک 63 سال گزار کر اس دار فانی سے چلے گئے آفوت ہو گئے اور اسلام کی عمر ساڑھے چودہ سو سال سے زیادہ ہو گئی دجال نہیں آیا اب آیا گا دجال آخری عمر میں جب آخری زمانے میں جب اس دنیا کی آخری عمر ہو گی امام مہدی موجود ہوں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اس وقت دجال آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں یہی حکمت کار فرما ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مارنے کے لئے آئیں گے اللہ کا ربی مارے گا اللہ نے اپنی حکمت بالگا کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پانچ سو سال پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اللہ قادر ہے اس نے اٹھا لیا وہ چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیتا اس کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں بھیج دیتا یا زب جب مسلمان زبال پذیر ہوئے ہیں اللہ جب چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرنے پر قادر ہے لیکن وہ بھیجے گا اس وقت جب اس فتنے کے نکلنے کا وقت ہوگا اس دجال کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائیں یہ سسٹم نہیں ہے انسانی جو اس کا حلیہ ہے وہ بتایا فرمائے گھنگریالے بال ہوں گے اس کے طاقتور جیسے ایک انسان ہوتا ہے اس طرح ہوگا اور یہ بھی آپ نے خاص نشانی بیانے میں فرمائی کہ ان اللہ لئیس بھی اعور و ان المسیح الدجال اعور العین اليمنہ فرمائے تمہارا رب کانا نہیں ہے دجال جو مسیح دجال ہے اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی دائیں آنکھ کانی ہوگی اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں کہ شاید دجال ایک آنکھ والا ہوگا آپ دجال لکھیں نا گوگل پہ تو تصویریں آ جائیں گی یہاں درمیان میں آنکھ نہیں نہیں سب جھوٹی فیک دجال کو کسی نے دیکھا ہی نہیں جب دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر اس کی تصویر کہاں سے آگئی اس کا حلیہ کہاں سے آگیا یہ ایک آنکھ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے سیدھی آنکھ جیسے انگور کا دانہ ہے اس طرح فرمایا کہ اس کی آنکھ باہر کی طرف نکلی ہوگی اور ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا دوسری آنکھ سی ہوگی اس کی آنکھیں تو دو ہی ہوں گی اس کی انسان ہے انسان کی دو ہی آنکھیں ہیں آج تک سارے اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کی ہیں دو آنکھوں سے اللہ یہ کہ ماں کے پیٹ سے کوئی اندہ پیدا ہوتا ہے یا ایک آنکھ اس کی کانی ہوتی آج تک دنیا میں ایک آنکھ والا بچہ پیدا نہیں ہوا یہ ساری فیک تصویریں فیک خبریں ہیں کہ فلان جگہ ایک آنکھ والا بچہ پیدا ہوا ہے نہیں اور ماتھے میں آنکھ اس کے قطن نہیں ایک آنکھ سے مراد وہ ایک آنکھ ہے اس کی دائیں اس کی خراب ہے بائیں آنکھ اس کی صحیح ہے اسے ایک آنکھ سے وہ دیکھے گا آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکن ڈالر جو ہے ون ڈالر جو ایک ڈالر اس کے بیک سائٹ پہ ایک آنکھ ہے احرام مصر بنا ہوا ہے احرام مصر احرام مصر کی تصویر ہے اور احرام مصر کی چوٹی کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ دجال ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس سسٹم کے ذریعے دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ویسے سوچنے کی بات بھی ہے کہ امریکہ کو کیا پڑی تھی اپنے ڈالر پر احرام مصر اور ایک آنکھ چھاپنے کی بھئی ہمارا پاکستانی نوٹ ہے اس کے آگے پیچھے آگے تو بابا جی کا قبضہ ہے پیچھے جو ہے وہ کبھی کسی جگہ کی تصویر کبھی کسی جگہ کی تصویر جو ہماری نمائیہ جگہ ہیں ان کی تصویریں ہوتی ہیں ہر ملک ایسے ہی اپنے کرنسی نوٹ پر اپنے ملک کی تصویر چھاپتا ہے آگے یا پیچھے امریکن ڈالر میں ایک ڈالر بڑا نوٹ نہیں ایک ڈالر جو ایک عام سا نوٹ ہوتا ہے ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے ہر غریب کے پاس امیر کے پاس ایک ڈالر ہوگا اس کے پیچھے احرام مصر اور اس کے اوپر ایک آنکھ چھاپنے کی کیا ضرورت تھی دراصل اس کے پیچھے بھی یہودی ذہن کار فرمائے امریکہ کی تو معیشت یہودیوں کے کنٹرول میں یہودی چلا رہے ہیں احرام مصر یہ جادو کا منبع اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مصر میں جادو ہوتا تھا لیکن اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ یہ احرام مصر دراصل نشانی ہے فیرون کی فیرون نے بنوائے تھے نا احرام مصر فیرون اب تک کی تاریخ میں سب سے طاقتور انسان جس نے سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا انا ربوکم الاعلا سب سے بڑا دعویٰ کرنے والا اللہ کے مقابلے میں آنے والا تو احرام مصر اس کی یادگار ہے فیرون کی اور اس کے اوپر آنکھ وہ دجال کی یادگار ہے فیرون اور دجال کو جمع کر کے کسی نے امریکن نوٹ کے اوپر چھاپ دیا واللہ علم تو دجال کی ایک آنکانی ہے ممسوح الائن ایک آنکانی ہے ایک آنک سے دیکھے گا اور فرمایا کہ وہ چالیس دن حکومت کرے گا چالیس دن چالیس دن کا مطلب ہے کہ ایک دن جو اس کا ہوگا وہ ایک سال کے برابر ہوگا اس کے بعد دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور بقیہ سنتیس دن عام دنوں کے برابر ہوں گے یعنی چودہ مہینے چودہ دن چالیس دن سے برات چودہ مہینے اور چودہ دن اس کی حکومت رہے گی اور وہ ساری زمین کو رون ڈالے سوائے مکہ اور مدینہ کے مکہ مدینہ سے مراد مدینہ سے لے کر مکہ تک پوری سرزمین ہے جس کو حجاز کہا جاتا ہے وہ آئے گا مدینہ کے پیچھے ہی وہاں سے فرشتے اس کو موڑ دوں گی تو یہ پوری سرزمین جس کو اللہ کے نبی نے مدینہ سے نکلتے میکات قرار دیا ہے سم سے بڑا میکات ہے ذل حلیفہ یہ پوری سرزمین اتنی مقدس سرزمین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اور جہاں حجاز کر کے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں مبارک بنی اللہ نے اس پوری سرزمین کو دجال کے قدموں سے محفوظ کر لیا باقی ہر جگہ جائے گا اب وہ حدیث سنے حدیث تو کافی طویل ہے کہ جس میں سیدنا تمیم داری نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی صحیح مسلم کی حدیث ہے سیدہ فاطمہ بنت قیس آپ نے کہا جاؤ لوگوں کو جمع کرو صلاة جامعہ تن دوپیر کا وقت تھا زہر کی نماز کا لوگ حیران ہوئے کہ اس ٹائم منادی سارے مدینہ میں جمع ہوگئے مرد خواتین سب سیدہ فاطمہ بنت قیس کے تین میں پہلی سب میں تھی جو خواتین کی پہلی سب ہوتی ہے جو مردوں کے بالکل برابر میں ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے تھے زہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لی آئے اور مسکرا رہے تھے یہ ادائیں ہیں جو صحابہ نے نوٹ کی مسکرا رہے تھے آپ نے کہا تم گھبرا گئے میں نے تمہیں مال غنیمت تقسیم کرنے کے لئے جمع نہیں کیا کہ کوئی مال آیا ہے وہ تقسیم کرنا ہے یا جہاد پر بھیجنے کے لئے کوئی دستے کی تیاری کرنی اس کے لئے جمع نہیں کیا بلکہ تمہیں ایک خبر دینے کے لئے جمع کیا یہ دیکھو تمیمداری یہ پہلے عیسائی تھا ملک شام کا رہنے والا ہے یہ آیا ہے آج اور اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور مسلمان ہو گیا ہے تمیمداری اور اس نے وہ بات بتائی ہے جو تمہیں میں پہلے بتا چکا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے شاہد بھیج دیا ہے جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ ساری باتیں اس سے سنو تمیمداری نے کہا کہ ہم کچھ لوگ تھے تیس چالیس کے قریب کشتی میں سوار تھے سفر کر رہے تھے سمندر کا تفان آ گیا کشتی چکولے کھاتی رہی ایک مہینے تک ہم سمندر میں پریشان تھے بلاخر ہماری کشتی جا کر ایک جزیرے کو لگی ہم جزیرے میں اترے زمین دیکھ کر تو جیسے ہی جزیرے میں اترے تو عجیب و غریب مخلوق نظر آئی پتہ ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا موں کی طرف کس طرف ہے اس کی دم کس طرف ہے بالی بال تھے ہم نے کہا کم بخت تو کون ہے اس نے کہا میں جاسوسہ ہوں جاسوسہ ہوں یعنی کوئی عورت ہی میں جاسوسہ ہوں کس کی جاسوسہ ہے اندر چلو اندر تمہارا انتظار ہو رہا ہے اندر کوئی مابد کھانا تھا مندر تھا گر جاتا ایسی کوئی عمارت بنی ہوئی تھی اندر چلو تمہارا انتظار ہو رہا ہے اندر گئے تو ایک آدمی طاقتور جو نوجوان ہے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں جگڑا ہوا ہے اس کو ایسا لہیم شہیم آدمی طاقتور آدمی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس نے کہا کون ہو تم لوگ ہم لوگ عرب ہیں سفر پر تھے سمندری کشتی سمندر کے اندر کشتی اس طرح طوفان کا شکار ہوئی اس نے یہاں پہنچا دیا اچھا عرب ہو مجھے بتاؤ وہ بیسان کا نورخلستان ہے اس پر خجوریں آ رہی ہیں اس باگ کے اندر لوگوں نے کہا آ رہی ہیں بیسان اسرائیل کی جو ناجائز حکومت بنی ہے پہلے یہ اردن میں شامل تھا علاقہ اب اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا بیسان جگہ کا نام ہے وہاں کی خجوریں بہت مشہور ہیں خجوریں لگتی ہیں وہاں پر خجوریں آ رہی ہیں لوگوں نے کہا ہاں نخلستان پھلتا پھولتا ہے بہت خجوریں ہیں اس نے کہا انقریب یہاں پر خجوریں نہیں ہو گئیں گی یعنی ویران ہو جائے گی جگہ دوسرا سوال کیا یہ بتاؤ کہ زغر کا جو چشمہ ہے وہ جاری اور ساری ہے سیدنا لوت علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا زغر جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو بیٹی کا راستہ میں انتقال ہوا وہاں ایک چشمہ تھا چشمے کے قریب ہی وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہیں بچی کی تدفین کر دی بچی کا نام زغر تھا تو لوگوں نے بعد میں اس چشمے کا نام زغر رکھ دیا بڑا بہترین چشمہ ہے پانی نکلتا ہے علاقے اس سے سراب ہوتا ہے یہ بہر مردار کے قریب ہے جہاں نوت علیہ السلام کی بستی کو اللہ نے تباہ کیا تھا وہ چشمہ بہر زغر کہاں بہر آئے اس نے کہا انقریب وہ بھی خوشک ہو جائے پانی اس کا خوشک ہو جائے تیسرا سوال کیا تھا یہ بتاؤ کہ بہرہ تبریہ جو جھیل ہے وہ اس کے اندر پانی موجود ہے لوگوں نے کہا ہاں وافر مقدار میں پانی ہے یہ دریائے اردن آ کر اس میں گرتا ہے اور اس کو بھی اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا آج کل بہرہ تبریہ کو تبریہ جھیل کو یہ اسرائیل کو میٹھا پانی یہاں سے وافر مقدار میں ملتا ہے تو یہ بھی اسرائیل کے قبضہ میں آج کل یہ بہرہ تبریہ پانی سے بھرا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہاں بھرا ہوا ہے اس نے کہا ان قریب اس کا پانی بھی خوش کھولیا چوتھا سوال کیا امیین کا انپڑوں کا نبی آ گیا ہے لوگوں نے کہاں آ گیا کہاں ہی اس وقت لوگوں نے بتایا کہ وہ مکہ سجد کر کے مدینہ سے لے گئے خجوروں والی اسر زمین میں چلے گئے دجال نے پوچھا کہ کیا لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں ہاں بڑی تعداد میں لوگ اس کے پیروکار برنے ہیں دجال نے کہا یہ ہی ان کے حق میں بہتر ہے کہ اس نبی کو مانے اب میرے نکلنے کا وقت آ گیا ہے ان قریب میری ہتکڑیاں یا میری بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور میں باہر نکلوں گا اور چالیس دن کے اندر اس زمین کو رون ڈالوں یہ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم گھبرا کے وہاں سے نکلے واپس اپنے کشتی میں سوار ہوئے دجال سے سن لیا تھا کہ آخر نبی ہے اس کی پیروی ضروری ہے اس لئے فوراً مدینہ پہنچا ہوں اور آپ کی بیعت کر رہا ہوں آپ کی پیروی کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھ کر آیا ہوں اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے اور دمک اٹھا آپ کے ہاتھ میں لاتھی تھی آپ نے دو تین مرتبہ زمین پر مارا ہادی ہی تابہ ہادی ہی تیبہ یہ تابہ ہے یہ تیبہ ہے مدینہ کے نامے یہ پاکیزہ سرزمین ہے دجال کے پاؤں اس سرزمین پر نہیں پریں گے فرما مدینہ کے تمام راستوں پر اللہ نے فرشتے مکرر کر رکھے ہیں فرشتے مدینہ کی افادت کرتے ہیں مدینہ میں تاؤن بیماری بھی داخل نہیں ہو سکتی مدینہ میں دجال بھی نہیں آ سکتا یہ دجال ہے کوئی سسٹم کا نام نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری نشانیہ بیان فرمائے فتنہ ہے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہمیں حکم مولا حکم دیا گیا کہ جو دجال کے مطالق سنے کہ دجال آ گیا ہے اگنور کرے جائے مت دیکھنے کے لیے کہ دیکھ کر آئے یہ دجال ہے کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے فرما جو دیکھنے جائے گا وہ اسی کا ہو جائے گا عورتیں بڑی تعداد میں اس کی پیروکار بنیں گی اہل ایمان اپنے گھر میں عورتوں کو باندھیں گے بچوں کو باندھیں گے کہ کہیں باہر جا کر دجال کے پیروکار نہ بن جائے لیکن آخری حدیث سنیں صحیح بخاری کی جس سے ایمان تعداد ہوتا ہے فرما جب یہ دجال آئے گا اہت پہاڑ کے پیچھے جو زمین ہے وہاں پڑاؤ کرے گا اوپر چڑھ کے دیکھے گا اہت پہاڑ پہ چڑھے گا اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نظر آئے گی سفید چمکتی ہوئی پوچھے گا یہ کیا ہے لوگ بتائیں گے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے فرشتہ اسی وقت اس کا مو موڑیں گے اس پہاڑ سے اس طرف اترنے کی اس کو جرت نہیں ہوگی دوبارہ واپس پیچھے اتر جائے گا پڑاؤ کر لے گا اب دو تین دن تک وہاں پڑاؤ کرے گا مدینہ میں زلزلیں آئیں گے مدینہ سے ہر منافق باہر نکل کر بھاگ کر اس کا ساتھی بن جائے گا فرہ اس وقت مدینہ کا سب سے بہترین آدمی جائے گا صحیح بخاری کی حدیث سب سے بہترین آدمی بہترین آدمی سے مراد ایمان والا اسلام والا عالم محدث جو اس وقت کا پائے کہ عالم محدث ہوگا وہ جائے گا اور دجال کے سامنے کھڑے ہو کر کہے گا اشہدو انک تجال اللذی حدثنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی یہ ہے حدیث کی برکت یہ ہے حدیث کو اپنانے کی برکت کہ حدیث کی وجہ سے آپ دنیا کے سب سے بڑے فتنے کو بھام سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے آگا ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس حدیث نہیں ہے تو ٹام اکٹویاں مارتے رہیں گے اس لئے آپ حدیث کو اپنا اور اہل الحدیث بنو حدیث والے بنو حدیث کو سمجھنے والے بنو حدیث پر عمل پیرا ہونے والے بنو وہ دجال جب یہ بات سنے گا تو اسے کچھ نہیں کہے گا بلکہ جو اس کے موتقدین جو اس کو رب مانے ہوئے ہوں گے سجدہ کر رہے ہوں گے اس لئے کہ وہ تو بھی سبکی محسوس کر رہا ہے کہ ایک بندہ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے تو اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لئے کہے گا مجھے بتاؤ کہ اگر اس بندے کو میں ماروں اور مار کے دوبارہ زندہ کر دوں تو میں میری خدائی میں کوئی شک ہے وہ موتقدین مریدین تو کہیں گے جی جی ہم تو آپ کو پہلے ہی اپنا مائی باپ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے ہی آپ کو اپنا رب مانا ہوا ہے ہمارا اعتقاد اور مر جائے گا فرمایا دجال اس کو مارے گا واقعتاً مارے گا اور مار کے پھر زندہ کر دیں لوگوں کے سامنے وہ مرے گا لوگوں کے سامنے زندہ ہوگا اب دجال اس سے پوچھے گا اب بطلا میرے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہے کوئی شک باقی رہ گیا ہے اب وہ شخص سینہ تان کر پھر کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ وہ بندوں کو مارے گا زندہ کرے گا اب تو ہی دجال اب دجال اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا اپنے فوجی اس کے پیچھے دھوڑائے گا لیکن اس کو وہ پکڑ نہیں سکیں گے تو فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن و حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز اس دعا سے خالی نہیں ہوتی تھی کوئی تشہود آخری اللہ کے نبی کا اس دعا سے خالی نہیں ہوتا تھا اور اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سورہ کحف کی پہلی دس آیتیں یاد کر لو یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے تعویز نہیں گھنڈا نہیں کڑا آپ دھاگا نہیں کسی پیر کی بیعت نہیں کسی سلسلے سے اپنے آپ کو منصوب کرنا نہیں قرآن مجید قرآن کی دس آیتیں حفظ کر لو سورہ کحف کی فرمایا جو دس آیتیں سورہ کحف کی یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا یہ دعا یاد کریں دس آیتیں یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دین کی ایمان کی صحت کی سلامتی کی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بچائے ہمارے دین کو بچائے ہمارے مال کو بچائے ہماری جان کو بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے اکول اکولی حضا استغفراللہ حلی و ربی